آپ سے میرا درخواست ہے خاص طور پہ نوجوانوں سے میرا درخواست ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سابت ہے انشاءاللہ تعالی ہم مل کے پاکستان کا ترقی ہمارا اپنا شہر کے ترقی ہماری صوبے کے ترقی کا مل کے ہم بندبس کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ سب کا بہت بہت شکریہ نارے بھٹو وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کراچی کے ایک اکری سپورٹس کمپلیکس کا افتتا کر دیا اس موقع پر وہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے نظریت خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے جیو نیوز لزیزہ رس ملائے گھر میں پوراں دییا جی ایف سی کے اے سی ڈی سی انورٹر فائن پجھلی کی بچت زیادہ اور بلکم جی ایف سی بہترین پہ یقین نیو لپٹن کا بیس ایور بلینڈ بہترین تیز سائکہ کانا پن اور تازہ تم خوش ہو سپاکس جو ہے سپائسی اور سموکی فلیورز کا پرفیک کمپو اور میرا بھی آج بہت مزا آیا اب شاور میں اور مزا آئے گا کیونکہ سیفگارڈ کا کریمی چھار ایکشن میں آئے گا سیفگارڈ کرے ہم اور لیکس بیش کے بک شک شک بولی جن سیفگارڈ کا تحفظ جب ایکشن دکھائے شرس دور گلتو دور بھگائے سیفگارڈ سے نہانا جرس دور بھگانا شوکت خانم آن لائن قربانی قربانی کے لیے ہماری آن لائن سہولت سے فائدہ اٹھائیں قربانی آرڈرز کی بکنگ ہماری ویب سائٹ پر بھی آسانی سے کی جا سکتی ہے فون پر بکنگ کے لیے 0800 11555 پر کال کریں حکومت سندھ سرات کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے کاشتکاروں اور آبادگاروں کو ہر قسم کی سہولیات فرام کرنے کے لیے مصروف اعمل ہے سال 2022 میں ہونے والی بارشوں اور سیلاب سے متاثر آبادگاروں کے لیے 26 عرب روپے مختص کیے گئے ہیں جن میں سے اب تک 5.5 عرب روپے گندوں کے ریجسٹرڈ آبادگاروں میں تقسیم کیے گئے ہیں سندھ حکومت کی جانب سے آبادگاروں کو 1460 لیزر لینڈ لیولنگ آلات سبسیڈی پر اور 43 ریائیتی مہانہ کرائے پر دیے جا رہے ہیں جن کی مدد سے 3,96,000 اکڑ زمین کی سطح کو لیول کیا گیا کاشتکاروں کو 80 فیصد سبسیڈی پر سولر پر چلنے والے 300 ٹیوب ویلز اور 231 جدید حل فرام کیے گئے ہیں سندھ حکومت کی جانب سے عالمی بینک کتاب ان سے 6000 وارٹر کورسیز کو پکا اور 780 کی اضافی لائننگ کی گئی سوبے بھر میں غزائی قلت کو پورا کرنے کے لیے غریب کسانوں خصوصاً خواتین کو سبسیاں اکھانے کے لیے 15,100 کچن گارڈن کٹس دی گئیں بھلوں اور سبسیوں کی برامدات بڑھانے کے لیے سندھ بھر میں 10 کولڈ سٹوریج لگائے گئے 11,500 اکڑ پر ڈرپ ایرگیشن سسٹم نصب کیا گیا ہے جو زرائی پانی کو جو زیادہ ہونے سے بچاتا ہے اور 56 اکڑ پر 14 ٹرنل فارم قائم کیے گئے ہیں کسانوں کی رہنمائی کے لیے ایگری کلچر کال سینٹر اور 2000 فارمر فیلڈ سکول بھی قائم کیے گئے ہیں ایگری کلچر ریسرچ کی مدد سے گم پانی اور نمکین زمین پر مختلف فصلے اگانے کے لیے مقصود بیج مطارف کروائے گئے اور بائیو فٹیلائزر لیبارٹری بھی قائم کی گئی ہے سندھ کے عام کو دنیا میں اوجاگر کرنے کے لیے کوویٹ کے بعد میرپور خاص میں عام کی نمائش لگائی گئی خدمت میں سب سے آگے سندھ محکمہ زرات حکومت سندھ ہوشیار خبردار کراچی اور پشاور کے محول میں پولیو کے وائرس ملے ہیں یاد رکھیں پولیو کا کوئی علاج نہیں جو عمر بھر کے لیے مازور کر سکتا ہے لہٰذا کراچی اور پشاور کی انیس سے تئیس جون کی ہنگامی پولیو مہن میں پانچ سال کے عمر تک کے ہر بچے کو پولیو کے قطرے لازمی پلوائیں پولیو کے دو قطرے ہر بار ہر بچے کے لیے کیا موٹ ہے کچھ میٹھا بناو نو نو باہر سے کلفہ آگا تھے جب گھر میں باہر جیسا کلفہ بنا سکتے ہیں تو کیوں مانگوائیں عزیزہ کلفہ میاری اجزہ سے بنا دودھ میں بکایا پین کیا اور فریزر میں جمعیا ہم ہم ہر ٹیسٹی ہے کہاں سے مانگوائیا گھر میں بنایا عزیزہ کلفہ گھر میں بناائیں پیار جمعائیں ہلو سر ارے ہونے والے دامان جی گلے تو بھلو آجا پھر سے دینڈرف دینڈرف کا در ہمیشہ سر پہ سوار لے آؤ ہیڈ ان شولڈرز جو جڑ تک جائے تاکہ ڈینڈرف واپس نہ آئے ہیڈ ان شولڈرز کندھے سے بوچ ہٹا دی کناور پارٹی پیک اب بیس روپے کی بجت کے ساتھ مارے گئے موسیقی 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 کاتار اے ویز گوئنگ پلیسز تگیر اب گھر ہر اینگل سے پورفیکٹ جی ایف زی بہترین پہ یقین الخدمت آن لائن قربانی سے فائدہ اٹھائیں اندرونے ملک اور بیرونے ملک گھر بیٹھے قربانی اتیہ کریں آئیے اس ایدو لزہ قربانی مستحقین کے نام کریں پہلی بار ویٹامین سی اور گلسٹرین کے ساتھ نیا لکس جو جل کو نکھارے نمی دے اور دے چاند سا روشن چہرہ لکس نیا لکس دے چاند سا روشن چہرہ اب بیرونے ملک سے بھیجیں پل بھر میرا کم اپنوں کے پاس بزریہ الحبیب رمیٹ جو کہ پاکستان میں موجود کسی بھی بینک الحبیب برانچ کے کاؤنٹر یا اپنے بینک الحبیب اکاؤنٹ میں بہ آسانی وصول کی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ اب بیرونے ملک سے بھیجی گئی رکوم اپنے بینک الحبیب رمیٹ اکاؤنٹ میں وصول کریں اور پائیں فری ڈیبیٹ کارڈ فری چیک بک فری ڈیبیٹ فری ڈیبیٹ فری ڈیبیٹ فری ڈیبیٹ فری ڈیبیٹ اور سیونگ اکاؤنٹ پر بہتری منافع الحبیب رمیٹ اکاؤنٹ اسلامی بانکنگ میں پیدستیاب ہے الحبیب رمیٹ رشتہ بھروسکہ کیابٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید پتا اللہ تاردر صاحب کیونکہ آپ داخلہ کو بھی دیکھ رہے ہیں آپ قانون کو بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ بتائیں غلام سرور خان صاحب گرفتار ہو گئے ہیں کیا ایج سے پہلے مزید گرفتاریاں ہوں گی دیکھیں غلام سرور خان صاحب کو بہت تاخیر سے گرفتار کیا گیا ان پہ بہت بڑا کیس بنتا ہے جو کروڑوں روپے کا نقصان پاکستان کی حکومت کو اور پی آئی اے کو ہوا ان کی ایک irresponsible statement کی وجہ سے یہ بہت پہلے اس طرح کا کیس بنا کر ان کو کٹیرے میں لانا چاہیے تھا آج بھی میر صاحب آپ کی پی آئی اے یورپ نہیں جاتی یورپ میں فلائٹیں بند ہیں کیونکہ ایک بندے نے مس statement کر دی فلور آف تا ہاؤس غلام سرور خان میرے نزدیک قومی مجرم ہے جس کو واقعی قرار واقعی صدا ملنی چاہیے اور ان کو دواب دینا چاہیے کہ وہ statement کیوں دی تھی کس کے کہنے پر دی تھی اور اس کا جو نقصان ہوا ایک statement کا فلور آف تا ہاؤس اس کا قوم ذمہ دار ہے دیکھئے جہاں تک گرفتاریوں کا تعلق ہے کوئی اس میں نہ جلد بازی کی گئی ہے نہ اجلد کی گئی ہے کیسز موجود ہیں اب خان صاحب کے خلاف کیس موجود ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے good to see you اور پاکستان کی تاریخ کا واحد ایک کیس ہے جہاں پہ جسمانی ریمانٹ پہ ملزم تفتیشی ادارے کی تحویل میں ہو کاسٹڈی میں ہو تو اس کو بلا کے رہا کر دیا جائے بلکہ کہا جائے تمام سہولیات اس کو میسر کریں تو یہ دیکھیں نا نظام میں عدل ایسے تو نہیں چلتا اب جہاں جہاں کیسز ہیں ان کا سامنا تو کرنا پڑے گا ہم آپ کے سامنے اتنی تنی کہانیاں ہیں اور یہ سیاسی انتقام بلکل نہیں ہے تین تین سال پانچ سال کی سزا ہے تین سال بندے کی بیل ہی نہیں لگ رہی آہا چیمہ پڑھاو ہے جیل کے اندر کیونکہ عظمت سعید صاحب نے فائل رکھی بھی ہے کہ یہ ساتھ منس کی بیل نہیں لگانی وہ غلط ہوا آہا چیمہ صاحب کے ساتھ غلط ہوا رانہ سناولہ صاحب کے ساتھ بھی غلط ہوا پنامہ والی پوری سوری دیکھنے میں یہ نوازلی سے لے کے لیکن جو آج کل جو پرویز علی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے ادھر زمانت ہوتی ہے ادھر ایفہ یہ پکڑ کے لے جاتی ہے پرویز علی صاحب کے ذمہ کم از کم دو سور ارب روپے کی کرپشن حمیر صاحب میں ایز اپاکستانی آپ کو بتاؤں صرف لاہور کا ماسٹر پین اٹھا کے آپ دیکھ لیں خدا کی پناہ میں اللہ سے معافی مانگ کے وہ پرویز علی صاحب نے کہا اللہ تعالیٰ انصاف کر اللہ سے انصاف نہیں مانگنا چاہی یہ رحم مانگنا چاہی میں رحم مانگ کے یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں تو صحیح وہ سنائے کہ ایک صاحبہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ چار سال میں بزدار نے وہ کام نہیں کیا جو مونس بیٹے نے تین مہینے میں کیا ہے تو پھر اب تو میں بھی اللہ تعالیٰ سے رحم مانگ کے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں برا نمی نائے گا علی وزیر جو ہے جس نے عدم اعتماد کی تحریک میں حصہ لیا شباز شریف صاحب کے حق میں ووٹ دیا عمران خان کے دور میں چھبیس ماہ تک وہ جیل میں بند رہا ابھی کچھ دن پہلے رہا ہوا آپ کی حکومت نے دوبارہ گرفتار کر لیا اس نے کتنے عرب کی کرپشن کیا میں نے افیشلی یہ معاملہ میرے نوٹس میں نہیں ہے اور میں بطور سرکار شاید اس کا جواب نہ دے سکم مگر میران شاہ میں ایک تقریر ہوئی ہے آپ کی نظر سے کیسے نہیں گزری میں اس بات پہ حیران ہوں میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جنا فادر اف دنیشن ہے ان کی رسپیکٹ اور ان کی حرمت وہ سب سے مقدم ہیں یہ ہماری حبل وطنی کا تقاضی ہے اگر آپ نے گرفتار کیا ہے تو کوٹ میں پیش کریں اور وہاں یہ بات بتائیں کوٹ میں ضرور ان کو پیش ہونا چاہیے مگر میران شاہ کی تقریر سوشل میڈیا پہ پھیر رہی ہے آپ ضرور ملاحظہ کیجئے اچھا شویب شاہین صاحب اب یہ وہی کچھ ہو رہا ہے جو عمران خان صاحب کے دور میں پچھلے دور حکومت میں جو ہو رہا تھا علی وزیر اس وقت بھی گرفتار تھا کہا جاتا تھا نظریہ پاکستان کے خلاف تقریریں کرتا ہے آج بھی وہی کچھ کہا جاتا ہے فرق کیا ہے جو کچھ آج آپ کی پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کچھ آپ کی پارٹی نے پچھلے سال اس سے پچھلے سال نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا تو آپ ٹٹ فور ٹیڈ کر رہے ہیں انتقام ہے ایک دوسرے کے ساتھ اصول تو کوئی نہیں ہے اس میں میں ایک مثال دیتا ہوں بے شمار مثالیں شیری مزاری کو پانچ دفعہ رہائی دی پانچ دفعہ گرفتار کر لیا اس کی بیٹی ایمان مزاری کے ساتھ تھانہ سیکٹیٹ میں تشدد بھی آ اس کو حراس بھی کیا گیا اور اس کے بعد جب پریس کانفرنس ہوئی تب اس کی جان شوٹی مجھے بتائیں یہ کون سا قانون ہے کہ نہ وکیل کی ضرورت ہے نہ جج کی ضرورت ہے نہ عدلیہ کی ضرورت ہے جو آ کے پریس کانفرنس کرے گا وہ دودھ کا دلہ ہو جائے گا مجھے بتائیں کیا عمران خان کے زمانے میں ایک سو اسی مقدمات یا ایک سو ساٹھ مقدمات جتنے بھی ہیں کسی ایک لیٹر کے خلاف بنے ہیں یا پاکستان کی تاریخ میں آج تک بنے ہیں کہتے ہیں کہ جی وہ فیس نہیں کرتا دالتوں کو اس کے اوپر خاتلانہ حملہ ہوا وہ ایک سو ساٹھ مقدمات یا اس سے زیادہ جتنے بھی ہیں وہ تمام مقدمات میں پیش ہو رہا ہے اور ایک صاحب جو نواشیب صاحب یہاں سے گئے ساڑھے چار سال ہونے کو ہیں پرائم منسٹر اس کے سیکٹیٹ ہے سگا بھائی اس کا پرائم منسٹر اس کا بھائی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جس جس کو بھی غیر قانونی طریقے سے رکھا ہوا ہے بچیوں کو بچوں کو لڑکوں کو دیکھیں آپ نے کسی کو اٹھانا ہے آج آپ کے سامنے میں ایک بات آؤ لطیف خوصہ نے تقریر کی اسی رات کو اس کے اوپر فائرنگ ہوگی اس کے گھر کے اوپر ریاض عنیف راہی نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی اس کو اٹھا کے لے گئے اور سات دن بعد اس کو پیش کیا سپریم کورٹ میں وہ پیش ہوا آپ کو پتہ ہے اس نے ساری سٹوری بتائی اس نے کہا میرے ساتھ یہ ہوا کہ چیف جسل صاحب نے کہا یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے ہم آپ کو صبر کریں ملک کے حالات بہت خراب ہیں تو ہمیں افسوس ہے کہ عدلیہ اگر اتھانی کبزور ہوگی ہے میں نے ابھی بریک لینی ہے لیکن بریک سے پہلے میں نے تاج عدر صاحب سے پوچھنا ہے کہ یہ تاج صاحب ابھی لطیف خوصہ صاحب کا ذکر آیا ہے تو لطیف خوصہ صاحب کی اور اعتزاز حسن صاحب کی پارٹی کی رکنیت جو ہے وہ موطل کر دی گئی ہے خوصہ صاحب سابق گورنر پنجاب ہیں اعتزاز صاحب وزیر قانون ہیں صاحب کا وزیر داخلہ ہیں تو کچھ آپ بتائیں گے آپ بھی پارٹی کے ایک سینئر رکن ہے کہ ان کی رکنیت کیوں موطل کی گئی ہے دیکھیں میں صرف ذاتی رائے دے سکتا ہوں اور بہت دنوں سے ایسی چیزیں آ رہی تھیں کہ جن کی توقع نہیں تھی خاص طور سے میرے بڑے بھائی محترم اعتزاز حسن صاحب کی جانب سے لیکن اگر اس مسئلے کو سلجا لیا جاتا تو بہتر تھا میں ذاتی طور پہ کسی کو نکالنا نہیں چاہتا میں ذاتی طور پہ لوگوں کو شامل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جو تحریکیں جو بھی مومنٹس جو ہیں وہ انکلوزیو ہوتی ہیں جو دوسروں کو شامل کرتی ہیں وہ آگے پڑھتی ہیں این درگہ ماں درگہ نومی دینی صدبار اگر توبہ شکستی بازہ مولانا حروم کے مزار مبارک پہ یہ لکھا ہوا ہے تو ہمیں شامل کرنا ہوتا ہے بہرحال جو بھی یہ میری ایک ذاتی رائے ہے لیکن پارٹی کے جو اپنے مجاز افراد ہیں وہ اس سلسلے میں کوئی فیصلہ کریں گے بہرحال یہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ ان کا بھی جو شہید بی بی کا طریقہ یہی تھا کہ ہاں کسی نے اگر برائی کی بھی ہے تو اس کو واپس لے کے آؤ تو مجھے امید ہے کہ ایک ایک اکومنڈیشن دکھائی جائے بڑی اچھی بات آپ نے کیا ہے اور جو بھی غلط میں بھی ہے اور یہ ایک سینئر اور جہاندیدہ سیاسی کارکن کا ویجن ہے جو آپ کے الفاظ کے ذریعے ہمارے سامنے آئے ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں خوشیار خبردار کراچی اور پشاور کے محول میں پولیو کے وائرس ملے ہیں یاد رکھیں پولیو کا کوئی علاج نہیں جو عمر بھر کے لیے معظور کر سکتا ہے لہٰذا کراچی اور پشاور کی انیس سے تئیس جون کی ہنگامی پولیو مہن میں پانچ سال کے عمر تک کے ہر بچے کو پولیو کے قطرے لازمی پلوائیں پولیو کے دو قطرے ہر بار ہر بچے کے لیے اگلی بار اگر اس طرح کی کھیر بناو تو زیادہ بناو عزیزہ کھیر میکس رشتوں میں لائے پیار کی مٹھاس شوکت خانم آن لائن قربانی قربانی کے لیے ہماری آن لائن سہولت سے فائدہ اٹھائیں قربانی آرڈرز کی بوکنگ ہماری ویب سائٹ پر بھی آسانی سے کی جا سکتی ہے فون پر بوکنگ کے لیے زیرو ایٹھ ہنڈرڈ ڈبل ون ٹرپل فائ پر کال کریں جی ایف سی ائر کولرز کی امپورٹڈ کولنگ جل پیل اور لانگ رینج سوئنگ ٹکنالوجی دے گرمی میں بھی ٹھنڈی ہوا ہے جی ایف سی ائر کولرز بہترین پہ یقین کیپیٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمد ہے ایک دفعہ پھر تاج عدر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر مزید تحریک انصاف کے قائدین گرفتار ہو جاتے ہیں اور خاص طور پر جو ان کے چیرمین ہیں وہ بھی گرفتار ہو جاتے ہیں اور یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اب الیکشن میں وہ شاید حصہ نہیں لے پاتے تو ایسی صورت میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حکومت مضبوط ہوگی یا دونوں بڑی پارٹیوں کی لڑائی مزید بڑھ جائے گی نہیں مجھے تو حیرت اس بات پہ ہے کہ اب گرفتاری بھی خبر ہونے لگی یہ ایک سلسلہ ہم پہ گزرا ہے ہرچند کہ مجھے شرمند گئے تیرہ چودہ سال ہو گئے میں جیل میں نہیں گیا لیکن یہ کہ یہ جو بات ہے کہ ہم یعنی مجھے جیل میں مزہ کبھی نہیں آیا دیواریں مجھے بری لگتی تھیں لیکن بہرحال جو بھی حالات ہوتے ہیں ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے مقدمے ایسے بنائے جائیں تفتیش اتنی کی جائے شواہد ایسے لائے جائیں کہ جو رد نہ کیے جا سکے یہ کہ آپ کسی کو گرفتار کر لیں اس سے شاید آپ کا مقدمہ مضبوط نہیں ہوتا مقدمہ وہ ہوگا کہ جو آپ عدالت کے اندر لا سکیں اور یہ جو تمام چیزیں دیکھئے زمانت ہر شہری کا حق ہے جب تک کہ آپ یہ نہ ثابت کریں کہ اس کو باہر رکھنے سے شواہد جو ہیں وہ مٹائے جا سکتے ہیں یا وہ فرار ہو سکتا ہے یا وہ پھر تفتیش کے اندر اگر آپ کے ساتھ کوپریٹ نہیں کرتا تو بھی آپ اسے گرفتار کر سکتے لیکن اس میں احتیاب بڑھیں آپ اپنے اس پہ مائک پہ ذرا ہاتھ مار رہے ہیں تو اسے گڑبر ہو رہی ہے تاولہ تارد صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اگر گرفتار ہو جاتے ہیں پھر تو یہ دو بڑی پارٹیوں کی لڑائی مزید بڑھ جائے گی عمران خان کی گرفتار اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کچھ کیسز جو ہیں وہ کنوکشن کی طرف جا رہے ہیں اسپیشلی توشہ خانہ کا جو کیس ہے اس میں سٹے آرڈر ہے فرد جرمائد ہو چکی تھی اور وہ بڑا رائپ کیس ہے کنوکشن کا تو اگر وہ عدالت کو ٹھیک طریقے سے فیس کریں اور جس طرح فورن فنڈنگ کیس میں چھ سال سٹے آرڈر کے پیچھے چھپے رہے وہ کام نہ کریں موسیقی